بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان ایک میٹنگ کی بڑی اہم کوشش کی گئی ایک سینیٹر کے ہاتھ جنرل باجوہ صاحب کا پیغام بھی گیا عمران خان نے اس پر کیا کیا اس کیوں انکار کیا اور کیا یہ کوششیں ہو رہی ہیں اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں سارے معاملے پر اور عمران خان اب جو کنفرنٹیشنل موڈ میں آ چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کا جو ریسپونس ہونے مل رہے ہیں جلسوں میں جو لوگ چاہتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر عمران خان کی وہ ٹویٹ جس نے نیوٹرلز کو بہت غصے میں کر دیا اس کا کیا مقصد تھا اور یہ نیوٹرل اب اس حد تک کیوں پہنچ چکے ہیں یہ جو حالات اس وقت آپ کو دن بہ دن دو دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں بدترین نظر آ رہے ہیں آخری سٹیج بلکل تیار ہے اور نیوٹرل کوشش کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح تھنڈا کر لیں انہیں پتہ چل رہے ہیں کہ کتنی لوگوں کی تعداد باہر آ رہی ہے اور کس طرح وہ چارج کراؤڈ نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ عمران خان بھی ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ردعمل اپنا دے رہے ہیں اسی لئے نیوٹرل ڈر رہے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے اپنی ہائی کمانڈ میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کور کمانڈرز کا سینئر جنرل کا وہ بھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور عمران خان اپنے جلسوں میں انہیں باقاعدہ طور پر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو جنرل باجوا اس وقت نروس لگ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اس نے پوچھا گیا عمران خان سے ابھی کہ یہ جو زمنی الیکشن کے بعد آپ اپنی الیکشن کے بین چلائیں یہ آئی ای 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 ایف کا لون پاس ہونے دیں اکانومی کو تھوڑا ٹھیک ہونے دیں اس کے بعد جس طرح آپ کہیں گے کر لیں لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے جنرل الیکشن پہ نہیں ہم ابھی بات کریں گے اور پھر وہ معاملہ جو تھا مسائل آگے بڑھنا شروع ہو گئے اس کے بعد پھر یہ پی ای ای مل کیو کہ اس کے چودری پرویزل آئی انہوں نے بھی کوشش کی بیچ میں آپ پڑھیں کسی طرح لیکن عمران خان کسی صورت میں سننے کو تیار نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن زمنی الیکشن پہلے سب سے فیر ہوں اور نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہوں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو پتا چلے پھر عمران خان نے جو ٹویٹ کی اس میسج کے بعد اس سے نیوٹرل کیوں پریشان ہوئے اس ٹویٹ کا مقصد کیا تھا اور آرٹیکل سکس لگانے کی عمران خان پر بات کی ایک دھمکی ساتھ انہوں نے دے دی کہ بھٹو کا حال دیکھ لیں اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں 1978 تو ہے یہ دوزار بائیس ہے لیکن اس کی میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو ایک امریکہ کی بہتر وہ ممالک ہے جن کو انہوں نے حکومت واہ گرائی اور چھے مہینے کے اندر اندر وہ ساری حکومتیں بہال ہوئی سوائی چند ایک کو چھوڑ کے تو یہ جو ان کا فلوپ منصوبہ ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال آج پندرہ جولائی کی تاریخ اور پندرہ جولائی کو ترکی کی عوام نے اپنی آرمی کے خلاف جو انہوں نے ایک ملٹری کو کی تھی اس کو ناکام کیسے کیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سننا چاہیے جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ریجیم چینج جو ترکی میں فیل ہوئی بلکل اسی طرح سے وینیزویلہ کے بعد ہوا کیا تھا معاملہ پندرہ جولائی دوزار سولان کو جب ترکی کی آم فورسز جو تھی اٹھانے کی گورنمنٹ کو اٹھانے کی تیب رجیب اردگان کو گھر بھیجنے کی تو انہوں نے اس وقت سارے انکرہ کا استمبول کا اور مرمریس کا ان تینوں جگہ کا انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ جو ایشیای ریاستوں کی طرح سے راستہ آتا ہے باسفورس کا بریج وہاں تک لیکن وہ ان لوگوں کو کائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو ان کی جرنیل تھے آرمی میں اور اسی وجہ سے دیکھیں چیمپین جو ڈیموکریسی کے آن ملک بنے وہ سارے سکھ چپ تھے حکومت جو اس وقت طیب رجیب اردگان نے بتایا کہ یہ گولن تحریک جو تھی جو فتح اللہ گولن ترکی کا ایک بزنس مین تاجر ابنکو نوازشی صاحب کی طرح ساتھ ایک سکولر بھی ہے اور اس کے ساتھ لیکن رہتا وہ کہاں ہے پینسلوینیا میں امریکہ میں جس طرح ہمارے میاں صاحب تشریف فرمائے ہیں لندن میں ترکی کی حکومت نے ان پر الزام لگایا کہ یہ ساری ملٹری جو بھی سازش تھی انہوں نے کی اور اس کے پیچھے امریکہ ساتھ شامل تھا اس نے ان کی بقاعدہ مدد کی لیکن دیکھیں انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں کہ جرمنی اور برطانیہ نے جب انویسٹیگیشن کی تو انہیں کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں ملی آپ کو یہ بات پاکستانی طرح لگی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل نے مداخلت تو ڈھونڈ لی تھی سازش انہیں نہیں ملی بلکل اسی طرح اور اس میں دیکھیں کہ امریکہ کے جو تینک ٹینکس ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہمارے کچھ سیاسی صحافی ہیں وہ بھی یہی چیز اسی طرح سازش مداخلت میں لوگوں کو الجھائے ہوئے بارہ اس میں تین سو لوگ ترکی میں کام آگئے اکیس سو لوگ زخمی ہو گئے حکومت کی جو بلڈنگ تھی وہاں پر ترکی کی جو پارلیمنٹ سدارتی محل تھا اس پر فوج نے بقادہ فضائی طور پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر بہت بڑی گرفتاریاں شروع چالیس ہزار لوگوں کو پکڑا جس میں دس ہزار فوج کے لوگ تھے یہ یاد رکھئے گا اور دو ہزار سات سو پنتالیس ججز تھے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ظاہر تیچر باقی جو سیول سوسائیٹی کے لوگ ستتر ہزار کے قریب وہاں وہ پکڑے گئے اور لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالا گیا جو گولن کے ساتھ ملے ہوئے تھے جی امریکی مداخلت پر جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو پتا پورا ایک طبقہ ان کے ساتھ ہے طیب رجب اردگان نے واضح طور پر امریکہ کی جو سنٹرل کمانڈ کے جنرل جوزف ووٹل ہے اس وقت یہ تھے انہوں نے ان کا نام لیا کہ یہ ساری سازش انہوں نے بنائی اچھا طیب رجب اردگان کے خلاف گیم انہوں نے کیوں کی کیوں وہ ہٹانا چاہتے تھے کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ ترکی میں پکڑے گئے جن کے پینٹاکون کے ساتھ براہراس تعلق تھے اور ترکی کو لگا کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ہیں اپنے ملک میں خودمختاری ہے جب انہیں ہٹانے ہی کوشش کی تو پھر یہ ملٹری کوشش رو گی ترکی چاہتا تھا کہ آزاد خودمختار پالیسی ہو اپنا ایک ملک ہو تو انہوں نے وہی کوشش کی اب اس کے بعد پھر انہوں نے فیلکو کے بعد ترکی کی اکانومی کو بڑا نقصان پہنچایا لیکن آج وہ خودمختار ہیں پیوٹرن سے مل رہے ہیں گیس تیل کے منصوبے سب کچھ ان کے چل رہے ہیں پاکستان میں تھوڑا انہوں نے مختلف انداز میں کیا پہلے انہوں نے حکومت گرانے کی کوشش کی جو گرادی اور اس کے بعد پھر ایکانومی کو تباہ کیا ترکی میں الٹا کیا عمران خان کو چونکہ لوگوں کی طرف سے سپورٹ تھی اور یہ لوگ اس کو میس جج کر گئے نیوٹرلز اسی لئے وہ نیوٹرل پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ ترکی یا سرلنکا والی کہانی یہاں نہ آجائے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے آپ عمران خان کی آج کی ٹویٹ دیکھیں بڑی اہم ٹویٹ ہے اس میں واضح طور پر یہ پیغام ہے اور اسی چیز نے نیوٹرل کو غصہ دلایا عمران خان نے ترکی کے لوگوں کو مبارک بات دی اردگان کو مبارک بات دی اور یہ ایک سائن اور سگنل ہے ان فوج کے جرنیلوں کو بھی کہ آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں فواد چودری کی فوران جو سٹیٹمنٹ آئی بڑے سان اور سمپل الفاظ میں اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نرم انقلاب چاہیے جمہوری انداز میں یا آپ کو سری لنکا والا انقلاب چاہیے فیصلہ آپ کا ہے اور دیکھیں اس میں ایک اور بڑی اہم چیز کہ مغربی اور میڈل ایسٹ جو ہے سارا عرب ریاستیں یہ ترکی کی اس کو کے حق میں تھیں جس طرح یہ پاکستان میں امپورڈڈ حکومت کے حق میں اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا میڈل بیو دیا گیا باجوہ صاحب کو ان کو نوکری کا بھی ہوا اور اب جو پلان بن رہے گا یہ سارے زمنی انتخابات یہ ہار جاتے ہیں تو انہوں نے سعودی عرب نے انہیں سب سے پہلے نوکری بھی دینی ہے اور وہاں پہ پناہ بھی دینی ہے اس کی وجہ یہ بھی حج سے جو آپ کو مل کر آئے ہیں وہاں ان سب سے اپنے معاملات ظاہر ہیں ایک چیز ان کو بتا کے آتے ہیں اور میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی ملک کے آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ کیوں ہی انہیں بتاتے ہیں سعودی عرب سب سے سیف پلیس ہے سب سے ہیونین کے لیے جنرل باجوہ کے لیے کیونکہ وہاں نہ آپ ان کے خلاف نعرہ مار سکتے ہیں نہ آپ ان کے خلاف بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اس کی کچھ مسالیں آپ دیکھ لیں سرلنکا کا راجہ پاک سے خاندان مالدیو سے سنگاپور اور اس کے بعد کہاں گیا جدہ اور گیا بھی کس پہ سعودی جہاز پہ اب دیکھیں ان کا مذہب بھی عالی کے مختلف ہے کیونکہ وہاں وہ بڑی پورا مند زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ نہیں ایدی امین یوگنڈا کا دیکھ لیں بدنامے زمانہ شخص اس کی بتاہ اس ہسٹری بھری ہوئی ہے ظلم سے معصوم یوگنڈا کے لوگوں اس نے کیا کیا وہ بڑے پیسفل انداز میں امن کے ساتھ سعودی عرب میں رہ رہا ہے میاں نوارشیز آپ آپ کو یاد ہو خاندان سمیت اٹھارہ لوگوں کے ڈیٹھ سو ایک سو سی سوٹ کیس لے کر سعودی عرب گئے تھے خاندان سامنے شیف سارے ان پہ بھی کرپشن کے منی لانڈرنگ کے سارے چارجز تھے وہ بھی وہاں رہے پھر ان کو بقیدہ طور پر این نارو ملا جس میں سعودی حکومت تاون کی آباد میں آکے وہ دکھاتے رہے کاغذ مشرف صاحب کے ساتھ جس میں وہ لبنانی پرائم نیسٹر سادھ حریری بھی تھے اب اس کے علاوہ تونیزیہ کے تونس کے جو پریزیڈنٹ ہے زین الاعبدین یہ بھی عرب سپرنگ میں آپ کو پتا ہے جو معاملہ ہوا سعودی عرب نے انہیں بھی ایک بڑی خوبصورت قسم کی وہاں لائف دی ہوئے بڑے بڑے گھار پروٹیکشن سب کچھ تو باجوہ صاحب کے لئے بھی ایک بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت جگہ سعودی عرب ہے وہاں پتنا آپ کو پتا ہے سارے معاملات بھی کریں گے لیکن بعض اوقات یہ سعودی عرب صرف ایک پوائنٹ استوال کرتے ہیں نکل جاتے ہیں یورپین ملکوں کی اتنا جس طرح میاں واشی صاحب لندن چلے کے اس کے بعد تو اس طرح کیونکہ لوگوں کی سعودی عرب ان کے اوپر انویسمنٹ کرتا ہے تاکہ جب بھی ان کی ضرورت پڑے جہاں ضرورت پڑے ان کی شائی حکومت ہے اور شائی حکومت انہوں نے ایران سے گیس کا موہدہ کیا حالانکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی میں امریکہ کی سارے ممالکی ان سے کوئی کچھ نہیں خریدتا دیتا لیکن ترکمنستان نے گیس لائن پروجیکٹ کی ہے پاکستان سے وہ کوئی چھوٹا ملک ہے لیکن ہماری گیس لائن ایران کی سائٹ سے مکمل ہو کر پڑی ہے ولوچستان کے بعد لیکن زرداری صاحب کو چونکہ حکم ملا تھا امریکہ کا کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا انہوں نے نہیں ہاتھ لگایا وہ بالکل پیچھے ہوگے اسی وجہ سے ہماری انڈسٹری ہمارے لوگ سردیوں میں آپ کو لائنے پتہ ہے جس راج گرمی میں ہو رہا تھا سردیوں میں سے برا حال ہوگا لیکن ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ ایمان افغانستان جیسا ملک بھی کھیل جاتا ہے پھر انہوں نے بھی دیکھے کوئیلے کی قیمت نوے ڈالر سے دو سو کر دی اسی لئے کہ انہیں پتہ تا کہ یہ ایک پپٹ رجیم ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ ان کے ساتھ جو مرضی ڈیل کریں حالانکہ وہ بھول گئے کہ کیا کیا پاکستان نے ان کے لئے کیا لیکن پاکستان نے نہیں اس پاکستان کے کچھ جرنیلوں نے انہیں امران خان نے کیا جو بھی وہ کانفرنسیں ہوئے اور پیسے ان کے لئے مانگتے رہے اب اسی لئے وہ اب دیکھیں ان کے کام پروجیکٹس ہوں گے بزنس ہوں گے انہوں نے سارے ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں افغانستان ان کی پتہ چل گیا کہ ان کی اوقات گیا جنرل فیض اب ہیں نہیں ہیں جنہوں نے وہ سارا ماسٹر تھے اس کے پیچھے انخلاق ہیں تو حکومت کو اور ان کے سپورٹرز کو جو کہ یہ نعرے مار رہے ہیں اور دانس کر رہے ہیں جو کہ ایک سو انچاس روپے کا حکومت دیتی رہی اب امپورٹڈ حکومت ستانوے روپے بیرل لے رہی ہے اتنا سستا اور دیکھ اتنے کر رہی ہے پاکستان کو ڈھائیس روپے لیٹر اسی لئے شہباز شیصہ جب قوم کو خطاب کرنے خوشخبری سے نہ کوئی ترانہ نہ تلاوت نہ کوئی افیشل ڈیکوریم انہیں صدی صدی ایک پرچی پکڑائی گی جس پہ انہوں نے دس ٹیک کر کے وہ دس دفعہ کٹ لگا کہ وہ ایک ویڈیو بنا دی اب سیچویشن جو ہے ٹوٹل ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور یہ دیکھیں ایک دیوار پہ پی ٹی آئی کے گھر لکھی ہوئے فتح تو دوسری پہ دھاندلی واضح بڑا بڑا لکھا ہے اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ دھاندلی کے لفظ کو کیسے مٹا کر فیر الیکشن فیر گورنمنٹ لاتے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے فارسی کا ایک کہہوت بھی ہے کہ جو دندان دیتا ہے وہ پھر آپ کو نان بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیٹرول اب دیکھیں وینیزویلا میں اگر پانچ روپے بیس پاکستانی ایروپوں کا تو اس کی وجہ یہ ایک انہوں نے وہاں پہ جو ملٹری کی ان کے ہوئی تھی کوشش انہوں نے خطر ریجیم چینج کرنے کی روک دی اب پاکستان کے یہاں لیفٹیننٹ کرنل لیک بیگ مرزا شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ انہیں پکڑا منگل والا دن آپ کو پتا ہوگئے سارا واقعہ کوئٹا میں اور جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ آ رہے تھے اور یہ پاکستان کے ٹاپ رینک کے بڑے افسروں میں بڑا کم ایسے ہوتا ہے اتنے ان کی اتنی عمت ہوگی کیونکہ وہ عمت ہونی ہے جو روکنے والے چوکیدار ہیں وہ اس وقت پلٹیکل انجنیرنگ میں مصروف ہیں الیکشن مینج کرنے میں مصروف ہیں ان کو حراسہ کرنے میں مصروف ہیں صحافیوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں اب اسی لیے یہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ افسر رینک کے لوگوں کو وہاں پر بلوچستان میں وہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ جس کام کی نتنخواہ ملتی ہے اور معافضہ ملتا ہے وہ کام یہ کر نہیں رہے یہ کام اور کر رہے ہیں اب اسی لیے دیکھیں اب نیب کی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے جو وہ پوری کی پوری لگی ہوگی میری ویب سائٹ پہ بھی اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا شرح اب صدر پاکستان نے اسے منظور ہی نہیں کیا سائن ہی نہیں کیا یہ عجیب کھلوار اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سائن ہی نہیں کیا لیکن وہ قانون پاس ہو گئے اب وہ قانون پاس ہو گئے امپلیمنٹ اور سارے کا سارا ان کی فیور میں کسی کی جرت نہیں ہوگی نیب کے ان بندوں کو ہاتھ لگانے کے لئے تو شہباز شریف صاحب جو کرنے آئے تھے انہوں نے اپنا کام کر لیا اسی طرح جو نیوٹرل نے اپنا کام کرنا تھا وہ بھی کر چکے تو نومبر سے پہلے پہلے انہوں نے سارے معاملات کرنے تھے سارے انہوں نے اپنے کام ہو چکے ہیں اب ایک کام رہ گیا عوام کا جو کہ سترہ جولائی کو عوام نے کرنا ہے ووٹ کا اور اس کے بعد اس پر پیراوی دن ہے وہ کامیاب ہونے کی دیر ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح عیدی امین ہو گیا زین اللہ بدین ہو گیا راجہ پاک سے ہو گیا میاں نواز شریف صاحب ہو گیا اسی طرح آپ کو یہ لوگ بھی یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور مختلف جگہ پر آپ کو پتہ ہے سارے مل مل آکے جدہ میں اکٹھے نظر آئیں گے لیکن پاکستان کی حکومت پاکستان کی جو لوگ ہیں عوام ہیں انہیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا جس طرح پندرہ جولائی دوہزار سولہ تھی اسی طرح آپ نے سترہ جولائی دوہزار بائیس کو اپنی ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جو مضموم مقاصد ہے پاکستان کو تباہ کرنے انہیں ناکام کرنے اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے پاکستان کے لوگوں پر اپنا رحم کرے اور آپ سب کو محفوظ رکھے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکلے اجازے اللہ حافظ